کتب سیر میں آیا ہے کہ کافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشار لکھے گئے خون کے ساتھ اشار لکھے گئے اور اشار خون کے ساتھ یہ تھی اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہی یوم القصابی وہ جو حدیث پاک میں نے پڑے گورم شفاعت جو میری اہلِ بیت کے ظلم کرے گا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ جَنَّتِ وَالَلَّهِ اس پر جنت حرام کرتا تو خون کے ساتھ خون آلود کلم کے ساتھ الفاظ بکھے گا خونی کلم کے ساتھ کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا ہے کیا اب بھی مسلمانی کا دم بڑھتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے جسے بھی شفاعت کا حق ملائے حسین کے نانا کی خیرات نہیں ہے حسین کو قتل کرنے والے بدبختوں کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہیں پھر اس کے نیچے لکھا نہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کرنیے جائے گا وَقَدْ قَاتَلُ الْحُسَيْنَ بِحُکْمِ جَوْرٍ وَخَالَفَ حُکْمُهُمْ حُکْمَ الْكِدَابِ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت اور ظلم پر مبنی حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا اور ان کے حکم نے قرآن کی حکم کی مخالفت کر دیا ان کے حکم نے قرآن کی حکم کی مخالفت کر دیا یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیئر رقم تھا کافلہ روانہ ہوا ابن زیاد نے کئی دن اسیرہ نے کربلا آقا علیہ السلام کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو تہدی رکھا اور پھر سوئے دمشق اس کافلے کو روانہ بانا اس پورے کافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے ایمان زین العابدین ایک ہی اور وہ بیمار تھے باقی شہزادیاں تھیں سیدہ کائنار تھے سہفزادیاں تھیں ان کی پورتیاں تھیں آقا کے گلشن کی کلیاں تھیں چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی خطیق ان کے پاس پانی خطیق انہوں نے کافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں جزیدی کافلے کا سربرا دھوک تھی چلچراتی دھوک تھی سہرات ہاتھ اس نے اپنے لئے خیمہ نصب کر آیا کیونکہ بڑے دور سے پانی آنا خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گئے اور تمازتِ آفتاب سے تب تب جلتے ہوئے چیلوں پر حضور کی شہزادیاں کو ننگِ آسمان کے نیچے بٹھ لیا پورا کافلہ اسی حال ہوا ان کے پانی کے انتظار میں یہ چلچراتی دھوک میں تبتا رہا امامِ عالی مقام سیدہ امامِ حسین کی پیاریاں لختِ جگہِ شہزادیاں سیدہ سکینہ اصل نام کا عربی وزن میں سکینہ ہے عرفِ عام میں سکینہ جنبا ہے اصل لفظ ہے سکینہ سیدہ میں عرفِ عام کا لفظ استعمال کروں گا تلفز بتا رہا سکینہ سیدہ سکینہ سیدہ سکینہ دھوک میں چھوٹی معصوم شہزادی دیکھا کہ سہرہ میں چھوٹا سا ایک درخت ہے چیلہ چھوٹا سا چیلے کے ساتھ جاری ہے اس کا تھوڑا سا سایا ہے چلچراتی دھوک ہے سیدہ سکینہ اس دھوک کے اندر اس سائے دار چھوٹی سی جاری میں جا کے مٹی کا سرحانہ بنا کے لیٹھ گئے ریت میں سرحانے پہ لیٹھ گئے سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئے آر تھی اس درخت کی چاری کی پانی آیا جزید جی نے آواز دے دی کافلہ چل پر اور کجابے میں تھی کہ سیدہ سکینہ اونٹ بیٹھ گئے تھے کسی کو خبر نہ تھی تو سیدہ سکینہ کو وہیں سویا ہوا چھوٹ کے کافلہ چل پر کافلہ تھوڑی دیر آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا امام علی مقام کا سر انور جس پر تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ 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 انہوں نے کوشش کی کس نیزے کو کھار کے آگے چلے چلے پر نیزہ ایسا جمع کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کے سر انور آگے نہیں چلے اس نے اور لوگوں کو بلائیا اوروں کو بلائیا بڑی کوشش کی مگر امام حسین کے سر انور جس نیزے پر تھا وہ نیزہ آگے نہیں چلے گڑا ہوا نیزہ ہلا نہیں وہ پریشان ہو گئے وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے یہ تو انہیں معلوم تھا کہ کیا ماجرہ ہے آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے ان کا سر انور آگے نہیں چلتا ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی وہ اپنی ہمشیرہ اپنی پھوپی سیدہ زینب کے پاس آگا اپنی پھوپی جان آپ ذرا اونکھوں کے کجاووں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو گل لیں لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے سر انور آگے نہیں چلتا نیزہ گڑ گیا ہے سیدہ زینب نے ایک ایک کا نام لے کر پوچھا تسلی کی کہ سارے شہزادے شہزادیاں کجاووں میں تو ہیں جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا بار بار سکینہ سکینہ کہا تو جواب نہیں آیا جب جواب نہیں آیا تو وہ ترپ اٹھی اپنے کجاوے سے نیچے آگئی اور کہنے لگی کہ حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں شاید جہاں کجاوے کافلہ رکا تھا اب رات کا وقت ہو گیا تھا رات کے اندھیرے میں دورتی دورتی شام کا وقت تھا اندھیرہ تھا سایہ تھا دور کی پیچھے پہنچی اور آگے جو پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نکاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھیئے اور ان کو چومتی ہیں اور سیدہ سکینہ اس نکاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں وہ واقعات سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا پھر یہ ہوا پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور وہ نکاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں چونتی بھی ہیں روتی بھی ہیں اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کے آواز دیتی ہیں کہ نکاب پوش خاتون اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا ہم پہ بڑا احسان کیا ہے اس بیٹی کو گود میں لے کر اللہ آپ کو عجر دے بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون احسان کرنے والی انہوں نے چہرہ انوہ سے نکاب پلٹا فرمایا زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ فاطمہ حسین کی لخت جگر حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی کافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا رہ کر قبر میں نہیں رہ سکی میں نے چاہا کہ میں جا کے سکینہ کو سنبھال لوں یہ روح تھی مجسم تھی کیا تھی سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی متمثل تھی روح اقدس تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا ان کو ساتھ لیا وہ تو چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی رخصت ہو گئی نگاہ سے اوجل ہو گئی سیدہ سکینہ کو لے کے سیدہ سکینہ کو لے گئی کجادے میں رکھا چل پڑی اور اس طرح وہ حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر حمس سے اور ہما کے راستے سے ہوتے ہوئے جس شہر سے گزرتے تھے بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی شادیانے بجھتے تھے وہاں باجے بجھتے تھے شہر سجائے گئے تھے اور جزید کی فتح کے جشن بنائے جا رہے تھے اور فتح جزید کی جشن کے سماح میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر کافلہ گزرتا تھا ان کے سر انور نیچے تھے سر کافلوں پر تھے نیزوں پر اور اس طرح ایسے محول سے گزرتے دمشق میں آ پہنچے دمشق میں پہنچے تو پورا سارا شہر دمشق جزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا اور بھوتسوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو قیدی بن کے آئے ہیں یہ ہیں کون جو سر نیزوں پر سوار ہیں عوام کو نہیں پتہ تھا ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے انہوں نے بغاوت کر دی تھی تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے بغاوت ختم کر دی گئی ہے تو باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان وہ لونڈیاں کنیزیں بنا کے لائی جا رہی ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو مارے گئے کسی کو خبر نہ تھی کہ باغی نہیں ساری کائنات کے مالک ہیں اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن گناہگاروں کی شباب کرنے والے مالک ہیں دنیا اور اقمہ کے عوام کو خبر نہ تھی بھیڑ تھی ایک بازار میں بھیڑ تھی کافلہ آگ کے ایک بازار کے چوک میں رک گیا پریشان حال تھی چھتوں پر خواتین دمشق کی چھتوں پر بیٹھی تھی دیکھتی تھی تکتی تھی ایک خاتون کے گھر کے قریب جگ چوک میں کافلہ رکا ساری خواتین چھتوں پر تک رہی تھی منظر کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئی ہے قیدی ہیں انہوں نے اپنے خادموں کو نوکروں کو بھیجا کہ جا کے پوچھو ان قیدیوں سے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے انہوں نے آ کے پوچھا ارد گرد سے کسی نے کہا پانی پلا دیں تو اس نے پانی بھیجا پھر پانی کے ساتھ خجوریں بھیجی جو کچھ گھر میں میسر تھا خدمت توازو کرتی گئی چادریں بھیج دی کپڑے سائبان کے تام لیں چادریں بھیج دی پانی بھیج دیا جو اس کے گھر میں جو کچھ میسر تھا بھیجتی گئی دیکھتی گئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ شہزادیوں کو شہزادوں کو جس جس کو جس کی ضرورت تھی وہ ان کو کھلاتی دیتی گئیں کافلہ رکا رہا جب ہو چکا تو انہوں نے پیغام دے کے پوچھا اس خاتون سے کتنے میں خاتون آ گئی کہ آجا خاتون جس نے اتنا احسان کیا ہے اس پورے دمشن میں ہمارے سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا یہ تم خاتون کون ہو تم نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی اور احسان کیوں کیا ہے اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں میں نے ایک زمانہ مدینہ تیبہ میں حضرت سیدہ فاطمت کو زہرہ کی نوکری میں کو زہرہ میری نوجوانی تھی میں سیدہ فاطمت کو زہرہ بنت مصطفیٰ کی نوکرانی تھی نوجوانی میں ان کی نوکرانی تھی اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی پرانی بات ہے اپنی کہانی سنا رہی ہے سیدہ زینب کو جب میں رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھی اور عرص کی عطا سیدہ کائنات کے کوئی نصیت کر دی تو مجھے سیدہ کائنات میں اور بایا تھا اچھا جا رہی ہو دمشق سلامت رہنا ایک ہی نصیت ہے کبھی کہتی ملیں تو ان سے ملائی کر دینا بی بی مجھے تو کوئی پہچان نہیں ہے میں تو نہیں جانتی آپ کون رہے اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیے گئے اور قیدی ہو کے آئے ہیں میں نے تو بلائشتی کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ نے نصیت کی تھی ایک ہی نصیت کی تھی کہا تھا سلامت رہنا زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائیں تو ان سے بلائی کر دینا میں تو آج سیدہ فاطمہ تزارہ کی اس وصیت پر عمل کر رہی میں نے دیکھا ایک قیدی ہے تو میں نے تو قیدیوں سے نیک ہی کر دی یا بلائی کر دی سیدہ زینب کے آنسوں نکل آئے خاموش نہیں خاموش نہیں آپ نے جب آپ نے کہا شبیقی تُو نے قیدیوں سے بلائی کیا ہے قیدیوں پر احسان کیا ہے بتائیں ہم قیدی لوگ تیری بلائی کا بدلہ کیا دے سکتے میں کیا بدلہ دوں کیا چاہتی ہے کہا بی بی ایک دعا کر دے دعا کر دے جب میں سیدہ فاطمہ تزارہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے حسن اور حسین اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب ان کو بچ پچ نے دیکھا تھا تھوڑی عمر میں سیدہ کائنات تو مثال فرما گئی اب مجھے نہیں معلوم وہ مثال میں ہیں اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن مشتبہ بھی مثال فرما رہے اب میری یہ انتجا ہے دعا کر دے کہ کبھی زندگی میں میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لیں میری اسے ملکات ہو جائے یہ دعا کر لیں تو سیدہ زینب فرماتی ہے بی بی تیری دعا قبول ہو گئی یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ کہتی زینب ہے اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت دیں کہ